جی معزی سامین اکرام اسلام علیکم آجم انتظار حسین کے ایک افثانے سوئیان کے حوالے سے بات کریں گے دوستو ویڈیو کو یہیں پہ لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں دوستو تمثیلی انداز میں لکھی گئی اس کہانی میں تین مرکزی کردار ہیں جس میں ایک شہزادہ ہے ایک شہزادی ہے اور ایک دیو ہے اور اس کا انداز بڑا ہی داستانوی قسم کا ہے کہ ایک شہزادی جو ہے وہ ایک دیو کی قید میں ہے اور اس قید کی وجہ سے وہ اداس ہے چپ چاپ ہے خاموش ہے دیو یہ صورتحال دیکھ کر شہزادی پر ترس کھاتا ہے اور شہزادی کو چابیوں کو ایک گچھا دے کر یہ کہتا ہے کہ اس میں سات چابیاں ہیں تم نے چھے کمروں میں جانا ہے مگر ساتھیں کمرے میں تم نے نہیں جانا ورنہ کوئی مسئبت جو ہے وہ تمہیں لاک ہو سکتی ہے مگر کیونکہ انسان اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہے جس چیز سے اسے روکا جائے وہ اس کا راز جاننے کی کوشش کرتا ہے اور اس پر اس حوالے سے دیوانگی تاری ہو جاتی ہے تو انتظار حسین نے انسان کی اسی نفسیاتی کشمکش کا ذکر کیا ہے ایک اقتباس سماعت کی دیے جب وہ پیلی کوچڑی کی طرف چلی تو وہ ساتویں کوچڑی کی طرف جا نکلی اور جب اس نے دوسری طرف قدم اٹھائے تو قدم ساتویں کوچڑی کی طرف اٹھ گئے اور چابی اس کے اختیار میں تھی اور قدم اس کے اختیار سے باہر تھے اس نے کفل میں کنجی یوں ڈالی جیسے آدمی اپنے جذبے کے سامنے سپر ڈالتا ہے شہزادی جو ہے وہ چھے دروازے کھولتی ہے تو اسے چھے دروازوں سے ہیرے جواہرات خوبصورت ملبوسات پھولوں کی بہاریں پرندوں کی چہ چہہت ملتی ہے مگر ساتویں کمرے میں اس کو ایک مردہ شہزادہ ملتا ہے اس کے پورے جسم پر سویاں لگی ہوئی ہوتی ہیں وہ اس مردہ شہزادے کو بچانے کی کوشش کرتی ہے اور ان سویوں کو نکالتی ہے اس کوشش میں اس کے ہاتھ زخمی ہو جاتے ہیں مگر اس زخمی شہزادے کے جسم کو چھونے کی لذت اتنی زیادہ ہے کہ وہ سویاں چھونے کی جو عذیت ہے اس کو فراموش کر دیتی ہے اسی دوران اس کو اپنی ماں کی سنائی ہوئی ایک کہانی آدھاتی ہے کہ ایک شہزادہ ایک کلے میں قید تھا اور اس کو کلے کے چوتھے کمرے میں جانے سے منع کیا گیا تھا مگر وہ اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور تھا وہ اس چوتھے کمرے میں چلا گیا اور پھر ایک بلا اور ایک مسئیبت نے اسے پکڑ لیا اور ایک دیو نے اس کے جسم پر سویاں جو ہیں وہ باندھ دی اور ایک کمرے میں اس کو ڈال دیا اور پھر ایک اجنبی شہزادی نے اس کی جسم سے سویاں نکالی اور اسے بچایا افسانے میں جو شہزادی ہے جو کہ ساتھوے کمرے میں موجود ایک شہزادے کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے وہ ایک انجانے قسم کے خوف میں مبتلا ہے وہ کیا سوچتی ہے اکتباس سمات کیجئے وہ تشویش میں تھی کہ کیا آخری سوئی کو نکالا جائے وہ کچھ فیصلہ نہ کر سکی بس ایک تزبزب میں اس نے سوئی کو پوروں سے پکڑا اور پھر جھجک کر چھوڑ دیا اور بیدار ہوتا اجنبی پھر ساکت ہو گیا یعنی اس نے شہزادے کے جسم سے ساری سوئیاں نکال دی مگر ایک سوئی جو ہے وہ نکالنا چاہ رہی تھی مگر وہ شدید قسم کی کشم کشم مبتلا تھی کہ پتہ نہیں اس آخر سوئی کو نکالنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا تو اس نے وہ سوئی جو ہے وہ نکالی نہیں اور اس شہزادے کو ویسے ہی رہنے دیا اگر اس کے مرکزی خیال کی بات کی جائے تو اس افسانے کا مرکزی خیال یہ ہے کہ انسان کو جس چیز سے روکا جائے وہی چیز وہی کام اس کو اپنے طرف مائل کرتا ہے وہ چیز اسے خوف اور شک میں مبتلا کرتی ہے انسان خوف دہشت مشکلات اور استعراب کے موقع پر جب درست فیصلہ کرتا ہے تو وہ کامیاب ہوتا ہے وہ اپنی شناخت اور پہچان برقرار رکھ سکتا ہے اگر اس کی قوت فیصلہ درست نہ ہو تو انسان کا انسان کی جو شخصیت ہے وہ نفسیاتی دباؤ کا شکار ہو کر اپنی شناخت کھو دیتی ہے کہانی میں نفسیاتی کشمکش کو دکھایا گیا ہے اور ایک انجانی دنیا کو کھوجنے کی جستجو جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے اور پورا افسانہ سیدھے سادے تمثیلی اور داستانوی قسم کی اسلوب میں لکھا گیا ہے اور کہانی میں قصہ در قصہ داستانوی اور حکائتی اسلوب جو ہے وہ اختیار کیا گیا ہے شکریہ